میسیز ہیں وہ ہمیں بڑی ڈسٹرم کر رہی ہیں آج انہی سے جانتے ہیں کہ ان کی جو میسیز ہیں وہ ان کو کس طرح سے ڈسٹرم کر رہی ہیں اس ناکدہ کوکہ دے گانے کے اوپر بولیں خال اللہ اللہ زندہ بہت ہے تو بہت اس نے نا اکسیجن پیدا کر دیا ان لوگوں میں پاکستان کے عمام میں نا اکسیجن لیول بڑھا دیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا اوسفیر عالمز آپ کی خدمت میں حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیمنڈیو کچھ ہی ہفتے پہلے ایک گانہ ریلیز ہوا ہے ناکدہ کوکہ ڈھٹا رتوکہ لب لب لبیاں نہیں لبیاں یہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر بڑا وائلر ہو رہا ہے خصوصاً ایشیا کے اندر اس کی بڑی مانگ ہے اور اس کو بڑا تیزی سے سنا جا رہا ہے اور آپ یقین مانیں بہارت کے ایک بہت بڑے چینل ٹی سریز جس کے دو سو چمون میلین سبسکرائبر ہیں اس ناکدہ کوکہ گانے نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہ گانہ جو ہے یہ بڑا تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور اس کی جو ڈیمنڈ ہے یہ بڑی تیزی سے تیزی سے اوپر گروہ کر رہی ہے اور یہ ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے جا رہا ہے تو میرے ساتھ یہ شہری موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب سے یہ گانہ ریلیز ہوا ہے ناکدہ کوکہ تو ہمارے ہاں ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ہماری جو میسیز ہیں وہ ہمیں بڑی ڈسٹرم کر رہی ہیں آج جنی سے جانتے ہیں کہ ان کی جو میسیز ہیں وہ ان کو کس طرح سے ڈسٹرم کر رہی ہیں اس ناکدہ کوکہ دے گانے کے اوپر جی آپ کیا کہیں گے ناکوکہ گانا جو ہے وہ تو ریلیز ہو چکا ہے لیکن آپ کو گھر کے اندر کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے مڑے برینڈڈ ہیں آپ کی گفتگو سننے کے لیے پاکستانی انتظار کر رہے ہیں تیس کرو اور پاکستانی سننا چاہتے ہیں آپ کو اسلام علیکم کے بعد گزارش یہ ہے کہ یہ گانہ تو بہت اس نے ناکسیجن پیدا کر دیا ان لوگوں میں پاکستان کے عوام میں ناکسیجن لیول بڑھا دیا ہے یہ گانہ اچھا ہے اس میں اصل ٹاپک آ رہا ہے خان لالہ کا خان لالہ سب کو شید پسند ہے کوئی کہہ رہا ہے کیادی نمبر 804 کا ذکر آ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے ریلیٹڈ ہیں اس میں بہت ساری بات ہیں اور دوسری یہ چل پروگرام کے لیے پالٹیوں میں اور شادیوں میں یہ پھر انرجی لیول اس سے بڑھ جاتا ہے اس گانے سے نا لوگ اس کو پک کر رہے ہیں لوگ اس کو سن رہے ہیں اچھا فیل کر رہے ہیں ان کی ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں وہ پریشانی فیل نہیں کرتے پھر گھر والوں ہی ان کا مسئلے بھی پیدا ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے زیادہ نہیں تھوڑے تھوڑے گھر والیاں کہتی ہیں کہ آج کال بس سنارے کے پاس چلے جاؤ ایک کوکائی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں اور تو کچھ نہیں کوکائی لے آ دو سونے کا ریٹ سن کے پھر ہمارے جیسے جو بیروزگار پاکستانی ہیں نا آج کال معیشیت کے مارے کرزوں کے مارے تھکے کھارے ان کی حالت تو پھر نایا کوکا بنوانے کی ہے نہیں پریشانیہ پیدا کر لیے لیکن یہ گانا بہت ویرل ہو گیا ہے یہ ہمارے دوست ہے یہ ابھی پچیس طریق سعودیہ سے آیا ہے وہاں میں بھی بہت ہٹ ہو گیا یہ گانا کس طرح سے ہٹ ہو گیا ہے سعودیہ رب میں کیسے میں بھی بڑا تیزی سے مقبول ہو رہا ہے کینگ آف سعودیہ ریبیا کے اندر ناکدہ کوکا کس طرح سے مشہور ہو رہا ہے یہ ناکدہ کوکا مشہور ہے عمران خان کی وجہ سے سعودیہ رب میں بہت ہٹ ہو رہا ہے گانا قیدی نمبر 800 چان کی وجہ سے یہ بہت اوپر چلے گیا ہے بہت اوپر بہت ہٹ ہو رہا ہے آپ کو گھر کے اندر کس قسم کی مشکلات کا سامنے ہے اس ناکدہ کوکا گانا جب سے یہ ریلیز ہوا آپ بتائیں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ گانا بہت ہٹ ہو اور قیدی 800 نمبر 4 کی مانگو اور اس سے عمام بھی چاہتی ہے پوری دنیا چاہتی ہے پوری قوم چاہتی ہے سعودی عرب میں بھی جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کہتے ہیں یہی گانا بھی یہی چلنا چاہیے اور ہمارا لیٹر بھی عمران خان ہونا چاہیے آپ اس کے علاوہ اور کیا کہنا چاہیں گے اس ناکدہ کوکا کے اوپر جی وہ کہتے ہیں نا جو بات میں نہیں کر رہا تھا وہ میرے دوست نے کر دیا محبت کی بات ہے ساروں کو محبت ہے عشق ہے لوگ سارے اپنے اندر لیے دفن کیے خان کا عشق گھوم رہے ہیں یہ زندہ لاشیں بن چکی ہیں اب ان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے بولیں خان لالا زندہ بات یہ گانا جو ہے اس کی بیسک فیلسفی یہی تھی بیسک مشن یہی تھا قیدی نمبر آٹھ سو چال یہ گانا جو ہے یہ فاؤنڈر آپ پی ٹی آئی کے لیے اور یہ گانا جو ہے یہ بڑا تیزی سے اوپر گروہ کر رہے تو ملکو کو مبارک ہو کیونکہ آپ کا گانا جو ہے وہ پاکستان سمیں دنیا بر کے اندر گروہ کر رہے تو اپنے میسوان بیلالمزہ کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ڈیمنڈ ڈیوز ملکو کا گانا ناکدہ کو کا اس کو بھی سننا مت بھولیے گا کیونکہ یہ سبرتس اور انرچی والا گانا ہے شکریہ ڈینکیو اللہ حافظ